جی تو آج کا ہمارا ٹوپک خاص طور پہ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہیں پی ایس ڈی لیول پہ جو لوگ ریسرچ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹن ٹوپک ہے کہ آپ نے اپنا ریسرچ ٹوپک کیسے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو فارمولیٹ کیسے کرنا ہے اور اسے سپیسیفائی کس طرح سے کرنا ہے بریک ڈاؤن کیسے کرنا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال شروع میں رکھنا چاہیے اور اگر جو بگنرز ہیں جو نئے ریسرچرز ہیں ان کو ان چیزوں کا اندازہ شروع میں ہو جائے تو ریسرچ کے دوران جو ڈپریشن ہوتا ہے اس سے وہ بچ سکتے ہیں ہر وہ شخص جو بھی ایک نئی ریسرچ کنڈکٹ کرنے جا رہا ہے اس کو ان مسائل کا سامنا لازمی کرنا پڑے گا جن کی وجہ سے اس کی ریسرچ ایک تو اپنا ایک جو ٹائم سپیسیفک ہوتا ہے اس سے ایکسیڈ کر جاتی ہے اس کے علاوہ ریسورسز کی کمی یا ڈیٹا کی جو اویلیبلیٹی ہے اس کے حوالے سے کچھ ایشوز سامنے آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان پرابلم سے بچا جا سکتا ہے وہ چیزیں کیا ہیں کچھ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جہاں سے آپ ریسرچ ٹوپک اپنا ڈیفائن کر رہے ہیں وہیں پر اگر آپ خبردار ہو جائیں تو آپ اپنی ریسرچ کا فلو بڑا بہترین بنا سکتے ہیں اور اس کے آؤٹکمز بہت پوزیٹیولی جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریسرچ کو ان اٹریبیوٹس کے تناظر میں دیکھنا ہے جو ایک اچھی ریسرچ کے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے آئیڈیاز کیسے جنریٹ کرنے ہیں ان کو ٹرانس فارم کیسے کرنا ہے ان کو سپیسیفائی کیسے کرنا ہے انہیں ریسرچ کوسٹنز میں کیسے کنورڈ کرنا ہے اور پھر ریسرچ پرپوزل کیسے آپ نے لکھنا ہے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے چند منٹس میں ہم یہ ساری چیزیں سمپ کریں گے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ جب ریسرچ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ مدنظر رکھنا ہے اگر تو کوئی اکیڈیمک ریسرچ ہے آپ ایکسپلوریٹری یا ڈسکرپٹیو سٹڈی یا ایکسپلینیٹری سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نالج گیپس کو فیل کر رہے ہیں یہ اکیڈیمک ریسرچ ہوتی ہے آپ منیجمنٹ پوزیشن پر ہیں کوئی پروفیشنل ہیں اور آپ کی ارگنیزیشن میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں یہ دو مین پرپوزیز ہوتے ہیں ریسرچ کے اب انہی کے اکورڈنگ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ایک اچھی ریسرچ کے اٹریبیوٹس کیا ہو سکتے ہیں چاہے آپ نالج گیپس کو فیل کر رہے ہیں چاہے آپ کسی پرابلم کو ایکشنیبل ریسرچ کے تھوڑھ سالو کر رہے ہیں تو آپ کی ریسرچ کی کریڈیبیلٹی اور اپروپریئیٹنیس کو آپ کو مدے نظر رکھنا چاہیے جب آپ ٹاپک چوز کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس ریسرچ کی کیپیبلیٹی کیا ہوگی یا یہ ٹاپک جو ہے ایک کیپیبل ہے فیزیبل ہے کیا فائنانچل جو آسپیکٹس ہیں وہ تو اس میں ایسے انوال نہیں ہو رہے کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور ڈیٹا آپ کلیکٹ کر رہے ہیں کوئی مضافات سے یا کوئی کسی رورل ایریا سے اور آپ کو وہاں کا سفر کرنا پڑے تو وہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ منیج کریں گے کیا آپ کے پاس وہ سکلز اویلیبل ہیں کونٹیٹیٹیو یا کوالیٹیٹیو سٹڈی کو آپ دیکھتے ہیں کہ جی کونٹیٹیٹیو سٹڈی اگر آپ کر رہے ہیں تو کیا آپ ڈیٹا انیلیسیز کے سکلز آپ کے پاس اویلیبل ہیں کوشنیر بنانا پڑے گا آپ کو اس میں جو آپ نے کسٹنز ڈیفائن کرنے ہیں ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ سکلز پھر ٹائم کانسٹرینٹس اور ریسورسز اور ڈیٹا ایک بڑی نارمل سی چیز ہے کہ آپ کے پاس اس نہ ٹائم ہے یا نہیں ہے آپ کو کوئی فائنانچل سپانسرشپ تو نہیں ضرورت پڑے گی ڈیٹا اویلیبل ہے کوئی ٹوپک ایسا تو نہیں اتنا ویک ٹوپک اس پر ڈیٹا ہی کہیں سے نہیں مل رہا آپ نے آپ کا ٹوپک ہی آپ نے جو ہے وہ ہوای جہاز کے اوپر یہاں کوئی روکٹس کے اوپر کوئی ریسورسز آپ کنڈکٹ کرنے لگے ہیں اور اب ان کے اوپر آپ کو پاکستان کے اندر ڈیٹا ہی نہیں کہ فریش ڈیٹا کہیں سے ملی نہیں رہا اس کے لئے اپنے اپنے انسٹیوشنل سٹینڈرز کو دیکھتے ہیں آپ کس لیول پر ریسرچ کر رہے ہیں پی ایس ڈی کی ریسرچ ہے ایم فیل کی ریسرچ ہے گریجویشن میں آپ ایک نارمل سی کوئی ریسورٹیشن کر رہے ہیں اس حساب سے آپ نے اپنا ٹوپک ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اور انسٹیوشنل جو سٹینڈرز ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے تھیوری کا اور پریکٹس کا لنک آپ نے دیکھنا ہے کہ لٹریچر ریویو کچھ اویلیبل ہے اس پر پہلے سے کئی تھیوریٹیکل ایزرچنز موجود ہیں یا آپ ایک بلکل ہی نیا ٹوپک کے چکر میں کریٹیویٹی کے چکر میں آپ کوئی فز جائیں بعد میں آپ کو لٹریچر ہی نہ ملے آپ کا جو ریسرچ ٹوپک ہے وہ آپ کی ڈومین بینکنگ سیکٹر ہے یا بزنس ایڈمنیسٹریشن ہے ریسرچ ٹوپک آپ نے اٹھا لیا ہے کہ ایڈز کی کیا امپلیگیشنز ہو سکتی ہیں یا کوئی میڈیکل کی فیلڈ کا ٹوپک ہے یا پھر کسی اور ایسی بلکل ارریلیمنٹ فیلڈ کا ٹوپک ہے جس کا آپ کے کریئر سے کوئی لینا دے رہا ہی نہیں ہے اس کے بعد آئیڈیاز جنریٹ کیسے کرنے ہیں تو بیشمار چیزیں ہیں ریشنیل تھنکنگ ہے ریشنیل تھنکنگ کا مطلب ہے کہ آپ ایک لوجیکل انیلیسز کرتے ہیں اپنے آس پاس اپنی سراؤننگز کا اپنی سیچویشن کا آپ کوئی پرابلم ڈھونڈتے ہیں اس پرابلم کو ریزول کرتے ہیں یا کوئی سوال ڈھونڈتے ہیں اسے جواب دیتے ہیں اس کا کریٹیو تھنکنگ کے درہو آپ میڈیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ جو ایک لیٹریچر ہے بہت وسیع ایکسٹنسیف لیٹریچر ہے اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں آپ کو لیٹریچر میں کئی ایسی ریسرچز ملیں گی کہ آپ ان کو ریپلیگیٹ کر سکتے ہیں مطلب ایک ریسرچ جو ہے وہ نوروے میں کنڈکٹ ہوئی ہے امریکہ میں کنڈکٹ ہوئی ہے پاکستان میں نہیں ہوئی تو آپ ریلیونس چیک کر سکتے ہیں کہ کیپیبلیٹی اور اپروپریٹنس اگر فلفل ہو رہی ہے تو آپ اسی ٹوپک کو پاکستان میں ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے مشورہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ریلیونس ٹریز سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ٹوپک سے آگے کوئی ایک اور ایک اور نئی چیز ڈراؤ کرنے کے لیے اس کی برانچز بنا سکتے ہیں مارکٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو مارکٹنگ سے آگے کچھ اور نیا کہ جی سوشل میڈیا کا کیا امپیکٹ ہے سوشل میڈیا میں انسٹاگرام کا اور فیس بک کا کیا امپیکٹ ہے انسٹاگرام اور فیس بک میں دونوں کی ایڈورٹیجمنٹ سٹریٹیجی جو ہے وہ کس کی ہے اس طرح سے آپ آگے سے آگے ٹوپک کو ایکسپلور کرتے ہوئے ایک ٹوپک اسٹیبلش کر سکتے ہیں ریسرچ آئیڈیا کو ریفائن کرنے کا ایک سمپل سی ٹکنیک ہوتی ہے آپ ڈل فائی ٹکنیک یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جو آپ کی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں آپ کے ٹیچرز ہیں جو پریکٹیشنرز ہیں مختلف ارگنیزیشنز میں لوگ ہیں ایک دو تین چار لوگوں سے آپ بات کریں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ جو ریسرچ آئیڈیا میں نے جنریٹ کی ہے اس کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے پریلمری سٹڈی آپ کر سکتے ہیں آن لائن ریسرچ کر سکتے ہیں آن لائن سرفنگ سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتا چل جاتا ہے اور پھر مختلف آئیڈیاز کو آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ایک آئیڈیا آپ نے سوچا ہے آپ اس آئیڈیا کی کوئی کوئیل سٹڈی آپ دیکھیں کہ آپ کی جو آپ نے کمپنسیشن پر بات کی ہے تو کمپنسیشن کس کس طرح سے ایمپلوئی کو ایمپیکٹ کرتی ہے اس کی انٹیگریشن میں دوسرے جو مختلف فیکٹرز ہیں اورگنیزیشنل ویریبلز ہیں وہ کس طرح سے ایمپیکٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے ریسرچ آئیڈیا کو ایک خاص شکل ایسی دے سکتے ہیں کہ جس کو آپ اپنی ریسرچ کا ٹاپک بنا سکتے ہیں اب وہ ریسرچ کوسٹن آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے وہ آپ کو چونکہ آپ کا جب ریسرچ آبجیکٹیو ایک دفعہ آپ نے ایک آئیڈیا سوچ لیا اس آئیڈیا کی ایبسٹریکٹنس ختم کر لیا اسے ریفائن کر لیا تو اب اسے آبجیکٹیوز میں اور کسٹنز میں کنورڈ کرنا ہے تاکہ آپ اپنے پرپوزل کا جب اس کو ایک پارٹ بنائیں گے تو ان کو دیکھ کے پتا چلے گا کسی بھی سپروائزر کو یا جو بھی آپ کو سپروائز کر رہا ہے آپ کا ٹیوٹر ہیں جس نے ریسرچ پڑھنی ہے کہ اس ریسرچ میں ہے تو آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے سٹینڈرز کے جو انسٹیوشنل سٹینڈرز ہیں بلکل اس کے اکورڈنگ آپ کا ریسرچ کسٹن اتنا ویک اتنا بریف اتنا ڈسکرپٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ اسے ایک ریسرچ کسٹنز میں اسی پانچ ساتھ سب کسٹنز نکل رہے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ اور شیئر پرائزز پہ میں ٹیسز کرتا ہوں یہ میرا ٹاپک ہوگا اب اس کو آپ ایک جنرل فوکس اس کا ریسرچ کسٹن کیسے بنائیں گے کہ رننگ جو ہے اس کی ایڈورٹائزنگ کسی بھی کمپنی کی وہ کس طرح سے اس کے شیئر پرائز کو امپیکٹ کرتی ہے that's so much simple اسی طرح جوب ریکروٹمنٹ انٹرنیٹ کے تھو اگر کوئی کمپنی کرتی ہے تو اس پہ آپ بنا سکتے ہیں question کے how effective is recruiting for new staff we are the internet in comparison with traditional methods تو ایک سیمپل سی چیز ہے کہ جی کتنی زیادہ efficiency آ سکتی ہے اگر کوئی کمپنی online resource acquire کرے human resource کو hire کرے بجائے اس کے کہ وہ traditionally جیسے ایک publish کی paper میں کوئی job vacancy آئی بھی اور اس کے بعد انٹرویوز ہوئے پھر لوگ آئے آکے بیٹھے انہوں نے انٹرویوز دے اور یہ سارا process اس کو avoid کرتے ہوئے اگر ایک کمپنی انٹرنیٹ کے through recruitment کرتی ہے تو کتنا effectively کر سکتی ہے یہ آپ اس میں knowledge ہے اس کو add کر سکتے ہیں اور مختلف companies کی example لے سکتے ہیں اس research question کو لے کر تو آپ کا جو idea ہے اس کو research project میں convert کرنے کے لیے آپ کو basically سب سے پہلے ایک general focus question منانا ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو example میں دکھایا اور پھر آپ رشیان ڈال principle کو استعمال کرتے ہوئے اس کو مختلف سب parts میں divide کر سکتے ہیں اس کو breakdown کر سکتے ہیں ایک بہت ویکس idea تھا اس کو آپ نے refine کیا اس پر ایک general focus question منانایا اور اس کو general concept میں breakdown کرتے ہوئے اس کے مختلف aspects کو دیکھا کہ کونسی چیز زیادہ interesting ہے کس چیز کو آپ کو آپ کا جو institutional standard meet کر رہے ہیں آپ کا supervisor کی جو instructions ہیں وہ meet کر رہی ہیں تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو research ہے وہ research جو topic ہے یا project ہے وہ smart goals کی accordingly ہونا چاہیے بالکل جیسے آپ اسے define کرتے ہیں specific measurable seeable realistic and timely کہ وہ بالکل ایک specific سی چیز ہونی چاہیے جس پہ آپ research کریں کوئی اتنی زیادہ creativity کے چکر میں پڑھ کر اور بالکل ایک نئی چیز نکال کے ایسی چیز نہ کوئی آپ create کرنا شروع کر دیں کہ تین چار مہینے بعد آپ کو پتہ لگے کہ اس پہ کام کرنا ممکن نہیں ہے اور یہ جب result بھی آ جائیں گے تو یہ کوئی current study نہیں رہے جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں کچھ measurable aspects ہونے چاہیے جن کو آپ measure بھی کر سکیں مثلا اس میں آپ emotions لوگوں پہ judge کرنے لگ جائیں آپ اس میں کچھ quantify results آپ generate کر سکیں achievable realistic and timely of course time constraints جو ہیں وہ بہت matter کرتے ہیں تو in the end ہم دیکھیں گے کہ آپ نے research proposal اپنا کیسے آپ لکھتے ہیں تو research proposal جو ہے وہ normally آپ کا one third آپ اسے کہہ سکتے ہیں thesis اگر آپ کا 12000 words کا dissertation آپ لکھ رہے ہیں تو 3 to 4000 word کا proposal اس کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کم بھی ہو سکتا ہے institution کی اپنی ایک اس حوالے سے psyche ہوتی ہے وہ آپ کو convey کرتا ہے کہ آپ کا proposal کتنا طویل ہونا چاہیے تو آپ نے اس میں basic جو components ہیں ان کو insure کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے ideas کو generate کرنا ہے ان کو organize کر کے اس میں لکھنا ہے آپ کی audience جو آپ convince ہونی چاہیے کہ جس topic پہ research کرنا چاہا رہا ہے اس کی familiar اس نے اچھی طرح study کیا ہے